بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پاکیزہ نام سے اپنیدہ کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لئے ایسے ازباب مہیا کر دی ہیں کہ اگر انسان واقعی ہدایت کا متمنی ہو اور ان ازباب سے قمحقہ فائدہ حاصل کرنے کی اخلاص کے ساتھ کوشش کرے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اس میں سب سے پہلی ہدایت فراہم کرنے والی عظیم کتاب قرآن عظیم ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے سب سے بڑا وسیلہ ہے اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیف کریمہ ہیں حجت الودع میں آخری خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میری سنت اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تو ہدایت پاؤ گے نجات پا جاؤ گے اور اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ جہاں قرآن کی ایک عظمت و اہمیت ہے وہیں احادیث کریمہ سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فقوضوہو وما نہاکم عنہو فانتہو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں اتا کریں اس کو لو یعنی جو احکام کے سلسلے میں دیں اس کو لے لو یعنی مضبوطی سے تھام لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن عظیم ہماری ہدایت کے لئے کافی ہوتا اور اللہ تبارک و تعالی کا یہی ارادہ ہوتا تو فقط یہی حکم نازل ہوتا کہ یہ قرآن تمہیں جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دے رہا ہے اسے اپنے اوپر عملی طور پر نافذ کرو لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا دوسرے مقام پر شاہد فرمایا کہ لقد کانا لکن فی رسول اللہ اصوت حسنا ضرور بشک تمہارے لئے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عمل نمونہ ہے اب حیات طیبہ کو بہترین جو سرکار کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو آپ کی صیرت پاک ہے وہ ہمارے لئے بہترین عمل نمونہ ہے آپ کی ذات ہمارے لئے ایک عظیم رول موڈل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے پیش فرمائی ہے اب یقینی سی بات ہے کہ قرآن عظیم میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کے عامال و افعال کا احاطہ نہیں کیا گیا تو لازم سی بات ہے کہ کوئی اور ایسا معخض ہوگا کہ جس کی طرف متوجہ ہو کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوان حیات کو آپ کی صیرت کو آپ کے کردار آپ کے عامال و افعال کو جانیں گے اور پھر اسے عملی طور پر اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ پھر ذریعہ حدیثیں ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ احادیث کریمہ اپنے مقام پر ایک اہمیت ضرور رکھتی ہیں پھر احادیث میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں جو مقبولیت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو حاصل ہے اہل علم پر بلکہ عوام الناس پر بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسی شہرت ایسی مقبولیت اور ایسا قبولیت میں دوام و استمرار قرآن عظیم کے بعد کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں ہوا ہے اہل اسلام اس بات کو بھی جانتے ہیں علماء اسلام نے واضح طور پر اس کو لکھا ہے کہ قرآن عظیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے تو یہ اساکر یہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد سمسار کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک شیخ سے سنا کہ امام محمد بن اسماعیل کی بچپن میں دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی ان کی والدہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی آپ نے فرمایا کہ اے خاتم تمہارے بکثرت و رونے اور بہت زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بیٹے کی بسارت لوٹا دی ہے پھر امام بخاری نے اس حال میں صبح کی ساتھ یہ خود اعتمادی بھی عطا کی تھی چنانچہ الخطیب بغدادی رحمت اللہ علیہین لکھتے ہیں کہ ابو جعفر محمد بن ابی حاتم ورراق نحوی لکھتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری سے کہا کہ آپ کی طلب حدیث کا معاملہ کس طرح تھا انہوں نے جواب دیا کہ میں ابھی مکتب میں تھا کہ میرے دل میں حدیث کو حفظ کرنے کا شوق ڈالا گیا انہوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہین نے فرمایا کہ دس سال یا اس سے بھی کم پھر دس سال کے عمر کے بعد میں مکتب سے نکلا یعنی ابتدائی جو تعلیم حاصل کر رہے تھے جس مدرس سے میں وہاں سے نکلے اور استاد داخلی وغیرہ کے پاس جانے لگا یہ داخلی ایک صاحب تھے ان کے پاس جانے لگے کہتے ہیں کہ ایک دن جب وہ لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث کی سند بیان کی سند سے مراد وہ اشخاص ہوتے ہیں کہ جو حدیث کو بیان کرتے ہیں جیسے انہیں راوی بھی کہتے ہیں رواعت بھی کہتے ہیں ان کو تمام رواعت کو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ایک سند کہلاتی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالفرد کسی صاحبی نے سنا ان سے ایک تابعی نے سنا تابعی سے پھر تابعی نے سنا پھر اس سے آگے چلتے رہے حتیٰ کہ وہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچ گئی تو اب ہم جب یہ بیان کریں گے کہ امام بخاری نے فلان سے سنا انہوں نے فلان سے انہوں نے فلان سے انہوں نے مثلا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں سلسلہ رواعت اور اس کے بیان کو یعنی پورا جو ہم نے یہ چیز بیان کی اس کو سند سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور سند کسی حدیث کی صحت کے سلسلے میں کسی حدیث کی عدم صحت کے سلسلے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ بعد میں آنے والوں نے چونکہ برہراش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ سنا نہیں تھا تو وہ ان اہادیث کی سند پر غور و تفکر کرتے ہیں کہ درمیان میں کون لوگ تھے صحابے کرام علم و رضوان تو تمام کے تمام ثقہ تھے یعنی متقی پریزگار زبردست علم رکھنے والے قوی الحافظہ ہر قسم کے بے مروتی کام سے بچنے والے تو ان پہ تو کوئی شباہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے اس سلسلہ روایت میں داخل ہو جاتے ہیں آگے چل کر جن کے اندر کچھ تھوڑی بہت کمی محسوس ہوتی ہے تو اس ہر راوی کے اوپر جو پھر بحث کی جاتی ہے اور اس راوی کے کردار عمل اس کے قوت حافظہ اور دیگر صفات کو جانچا پرکھا جاتا ہے اس فن کو اسما اور رجال کا فن کہتے ہیں کہ اس میں ایک خاص راویوں پر غور و تفکر کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کی بیان کردہ حدیث کو آنکھیں بند کر کے گویا کے لے لیا جائے تو اس طرح سند بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر وہ تمام راوی اچھے ہوتے ہیں قوی الحافظہ ہیں ثقہ ہیں تو حدیث بھی بڑی قوت رکھے گی اور اگر خدا را خاصتہ ان میں کوئی ضعیف ہے کمزور ہے کسی وصف میں کمی ہے تو اس حدیث کو فیضیاب ہو سکتے ہیں چنانچہ یہ واقعہ الخطیب بغدادی رحمت اللہ نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ خود اپنا بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں دس سال کے عمر آپ نے پہلے مکتب میں گزاری یعنی ابتدائی جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ حاصل کی اور اس کے بعد آپ ایک استاد تھے بہت بڑے حدیث کے جو داخلی کے نام سے معروف تھے ان کے مدرسے کو آپ نے جوائن کیا تو خود یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب وہ لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث کی سند بیان کی سند کی وضاحت میں پچھلے پروگرام میں ارز کر چکا ہوں اور اس طرح انہوں نے بیان کی کہ شفیان نے ابو زبیر سے اور انہوں نے ابراہیم سے سنا جب یوں بات بولی تو میں نے کہا کہ حضرت تحقیق تو یہ ہے کہ ابراہیم نے ابو زبیر سے کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے تو وہ ایک شیخ ہوں بڑے محدث ہوں جب اس طرح ان کے بارے میں کہا جائے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے فلان سے سنی لیکن ایسا تو ہی نہیں تو انہیں تھوڑا سا جلال آگیا انہوں نے ڈانڈ دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جو آپ کے پاس علمی زخیرہ ہے حدیثوں کا آپ جا کے اس کو ذرا دیکھ لیجئے اگر واقعی جیسا میں عرض کر رہا ہوں ویسے ہی ہو تو تسیح ہو جائے گی وہ بھی بڑے بزرگ تھے دیکھیں بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہیں اگر وہ اپنے انانیت پر جم جاتے اور زد کرتے کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس صحیح ہے تو یقینا پھر وہ غلط بات شاگردوں تک پہنچتی اور پھر غلط آگے روایہ چلتی رہتی تو حضرت کہتے ہیں حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں تشریف لے گیا اور اصل کا متعلق کیا پھر واپس ہے اور مجھ سے کہا کہ لڑکے بتاؤ ذرا وہ سنت کس طرح ہے تو میں نے کہا کہ وہ یوں ہیں اصل میں کہ زبیر نے عدی سے اور انہوں نے ابراہیم سے سنا انہوں نے مجھ سے کلم لے کر اپنی کتاب میں اسی طرح لکھ دیا پھر کہا کہ بیٹا تم نے بالکل سچ کہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعض ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے استاد داخلی کی اصلاح کی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی پھر اپنے خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں سولہ سال کا ہوا تو میں نے ابن المبارک اور الوقع کی کتابوں کو حفظ کر لیا تھا بڑی بڑی کتابیں تھیں یہ اور ان کے کلام کی معرفت حاصل کر لی تھی پھر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ مکت المکرمہ روانہ ہوا جب میں نے حج کر لیا تو میرے بھائی میری والدہ کے ساتھ واپس آگئے اور میں حدیث کی طلب میں وہیں رہ گیا اور جب میں اٹھارہ سال کا ہوا تو میں نے فضائل صحابہ و طابعین اور ان کے اقوال کے متعلق ایک کتاب تصنیف کرنے لگا یہ عبیداللہ بن موسیٰ کی حکومت کا ایام تھے اور میں چاندے راتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتا تھا اور وہاں میں نے ایک کتاب کتاب تاریخ لکھی اور میں نے تاریخ میں جس کا نام بھی لکھا ہے یعنی اس کتاب میں مجھے اس کا کوئی نہ کوئی قصہ ضرور معلوم ہے مگر میں کتاب کے طول دینے کو ناپس قرآن عظیم پڑھا کرتے تھے حضرت ابو سعید بکر بن منیر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بھڑ میں جو یہ کالی سے اڑتی ہے بڑا تیس پر چلاتی اور خوف ہوتا ہے کان میں گھس جائے گی اس کو بعض لوگ زمبور بھی کہتے ہیں زمبور بھی اس کو کہتے ہیں بھڑ بھی ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں اس نے آپ کو سترہ بار ڈنگ مارا جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا دیکھنا درہا نماز میں کیا چیز مجھے عیزہ پہنچا رہی تھی لوگوں نے دیکھا کہ زمبور کے کاٹنے سے آپ کے بدن میں سترہ جگہ سوجن ہو گئی تھی لیکن آپ نے نماز قطع نہیں کی حاضرین میں سے کسی نے کہا آپ نے شاید فرمایا کہ میں نے سوچا کہ جس صورت کی میں تلاوت کر رہا ہوں پہلے میں اس کو تو مکمل کر لوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدب کی وجہ سے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں قرارات کو منقطع کر کے نماز کو توڑ کر باہر نکل کر اپنی اس تکلیف کو دور کروں حالکہ جائز تھا آپ کے لئے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی طرح نماز عدا کرتے رہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ نہ صرف بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدب اور احترام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ عبادت کی بڑی تعظیم آپ صیرت اور کردار کے بارے میں ضرور مرز کروں گا ابو سعید بکر بن منیر ہی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس فروخت کرنے کے لئے کچھ سامان آیا شام کو آپ کے پاس کچھ تاجر آئے اور پانچ ہزار درہم کے نفع پر وہ سامان خریدنا چاہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا دوسرے دن تاجروں کو دوسرا گروہ آیا انہوں نے پانچ کے بجائے دس ہزار درہم نفع کی پیشکش کی لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل جو تاجر آئے تھے میں نے دل میں ان کو فروخت کرنے کی نیت کر لی تھی اب میں پانچ ہزار درہم کے نفع کی خاطر اپنی نیت کو بدلنا نہیں چاہتا اب یہ دیکھیں یہ آپ کی دیانت ہے یہ آپ کے صیرت ہے کردار کتنا خوبصورت کردار ہے اگرچہ شرعان بھی آپ پہ کوئی واجب نہیں تھا کہ جب تک ہی جاب و قبول نہیں ہوتا انسان کسی کو بھی دوسرے کو سودا بیٹھ سکتا ہے لیکن یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے باطن اپنی سوچ اپنی نیت کو اہمیت دے کر نقصان برداشت کر لے لیکن بازمیر لوگوں کا یہی کردار ہوتا ہے کہ آپ نے جب نیت کر لی کہ ٹھیک ہے میں پانچ ہزار نفع دینے والے کو بیچوں گا تو انہی کو بیچا پھر یہ نہیں کہ اپنی نیت کو بدل لیا تو نیت کو بدلنا بعض اوقات یہ معیوب بھی ہوتا ہے معاتوب ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ امام بخاری رحمت اللہ کے اس عمل و کردار سے بھی درس حاصل کرے ہم تو نیت کیا ہم تو قول پر بدل جاتے ہیں ہم بعض اوقات کسی کو قول دیتے ہیں اور پھر اس کو تبدیل کر لیتے ہیں حفظ کے بارے میں میں ارز کرتا ہوں کچھ آپ کی ذہانت اور فتانت کے بارے میں چند باتیں آپ سمات فرمایا ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے امام بخاری رحمت اللہ کو اللہ تعالی نے ایک عظیم وصف سے نوازا اور آپ نے اس کا اظہار کیا واقعی چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے جعفر بن محمد القطان بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک ہزار سے زیادہ شیوخ سے احادیث لکھی ہیں شیوخ شیخ کی جمع ہے اور شیخ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جسے کسی فن میں مہارت کاملہ حاصل ہو جیسے حدیث میں اگر شیخ کہیں گے تو اس شخص کو شیخ کہیں گے کہ جو حدیث کے فن میں مہارت تاما رکھتا ہو اگر کسی کو فقہ کا شیخ کہیں گے یا تفسیر کا شیخ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں مہارت کاملہ رکھتا ہے تو ایک ہزار شیوخ سے آپ نے حدیثیں لکھی ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر شیخ سے دس ہزار سے زیادہ احادیث میں نے جمع کی اور میں ہر حدیث کی سند ذکر کر سکتا ہوں یعنی گویا کہ دس ہزار حدیثیں آپ کو یعنی ایک ہزار شیوخ اور ہر ایک سے آپ نے دس ہزار حدیثیں لئی ہیں اور سب کی سندیں آپ کے ذہن میں موجود آپ اندازہ کرنے کی کس قدر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت حافظہ سے نوازاتا محمد بن ابو حاتم الوراق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حاشد بن اسماعیل اور دوسروں سے بھی یہ بات سنی ہے کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بچپن میں مشایخ بسرہ کے پاس جاتے تھے اور وہ احادیث لکھتے نہیں تھے یعنی امام بخاری جاتے بات سنتے بیٹھ کر یہ سب لکھتے تھے حتیٰ کہ کافی دن گزر گئے تو ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں کیا وجہ ہیں آپ آگے چل کے کریں گے کیا یعنی ان لوگوں نے اس طرح گمان کیا کہ کچھ لکھتے ہو تو بیٹھ کے خالی سنتے رہتے ہیں آگے چل کے جب ان کے ذہن میں کچھ رہے گا نہیں تھوڑے بہت تو ابھی شاید رہ جائے تو پھر یہ پشتائیں گے تو پوچھا کہ آپ آگے چل کے کریں گے کیا یہ کہتے ہیں کہ سولہ دن گزر جانے کے بعد امام بخاری نے کہا کہ تم نے مجھ سے لکھنے کے متعلق بہت اسرار کیا تھا جاؤ تم اپنے لکھی ہوئی حدیثیں میرے پاس لے کر آ تو کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنی حدیثیں آپ کے پاس لے کر آئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے پندرہ ہزار حدیثیں زبانی بیان کر دیں پندرہ ہزار حدیثیں اور کہا کہ تم ہی سمجھتے ہو کہ میں فضول یہاں آتا ہوں اور اپنا وغض آیا کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ایک مرتبہ یہ محمد بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ انہی سے کافی سری روایات ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم سے کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے بھولے سے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو کیا حکم ہوگا وہ کافی دیر تک غور کرتے رہے اس کا جواب نہ دے سکے پھر میں نے یہ حدیث سنائی یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں امام بخاری نے کہا کہ اسحاق بن ابراہیم سے کسی نے سوال کیا تو وہ جواب نہ دے سکے تو پھر میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے میری امت سے اس سے درگزر کر لیا ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی کام کا منصوبہ بنائے جب تک اس پر عمل نہ کرے یا کلام نہ کرے تو یہ بہت بڑے استاد تھے اسحاق بن ابراہیم تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ ایک طرف نہ رہی اور وہ حدیث ذہن میں نہ آئی تو میں نے اس حدیث کو بیان کیا تو اب اتنی حدیثیں ان میں سے ایک حدیث کو بیان کرنا اور دیکھیں پہلے دور میں ایسا نہیں تھا کہ کتابی شکل میں حدیثیں مل جاتی اس لئے اور زیادہ مطلب حیرت انگیز چیز ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ذہن کے اندر اس حدیثوں کو جمع کر کے رکھا اور بروقت بیان کیا برحل یہ فقہ حنفی کے مطابقی روایت نہیں ہے ہمارا فقہ حنفی میں احناف کا موقف کچھ اور ہے اگر کوئی بھولے سے بھی طلاق دیتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے یہ بہرحال ایک حدیث کے حوالے سے یہ لکھنا تھا تو میں نے آپ کو بتایا محمد رحمت اللہ علیہ مزرک ہیں انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک لاکھ احادیث سے صحیحہ حفظ ہیں صحیح حدیثیں ایک لاکھ اور دو لاکھ احادیث غیر صحیحہ میں نے یاد کی ہوئی ہیں یہ طباقات شافعیہ کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ ایک لاکھ تو صحیح حدیثیں صحیح حدیث اسے کہتے ہیں میں نے جسے ابھی ایک دو پرگرام پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس کے بیان کرنے والے جن کو راوی کہتے ہیں سب کے سب نیک ہوتے ہیں پریزگار متقیق قوی الحافظہ بے مروتی والے کاموں سے بچنے والے عادل باشرہ گناہوں سے بچنے والے کبھی جھوٹ ان سے منقول نہیں ہوتا ہے اور دو لاکھ حدیثیں غیر صحیحہ کہ جن کے راویوں میں تھوڑا بہت کسی میں حافظہ کی قمی ہیں کسی میں تقوی کی قمی ہیں کوئی پریزگاری میں کوئی بے مروتی والے کاموں میں مجھول پایا گیا اس طرح کی دو لاکھ حدیثیں تو تین لاکھ حدیثیں تو آپ نے بیان کی اور خالی یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا حدیث کا یہ پوری پوری سنت کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یاد ہوا کرتی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بڑا زبردست حافظہ تھا اور اللہ تعالی نے آپ کو عظیم حافظوں سے حافظے سے نوازا اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرمائے ایک اسی سلسلے میں ایک امتحان کا میں ذکر کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کر آئیں گے کہ حافظ احمد بن عدی بیان کرتے ہیں کہ جب اہل بغداد کو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بغداد آ رہے ہیں تو وہاں کے محدثین نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے ایک سو احادیث کے متون اور اسناد میں رد و بدل کر دیا متن کہتے ہیں جب حدیث آپ بیان کریں اس کو متن کہتے ہیں اور جو سلسلے رواعت ہوتا ہے اس کو بیان کرنے والے اس کو سند سے تعبیر کرتے ہیں تو جو حدیث کا مضمون ہے متن اس کی جمعہ متون ہے اور جو یہ سند ہے اس کی جمعہ اسناد ہوتی ہے تو وہ سو حدیثیں لیں ایک حدیث کا ٹکڑا اس میں ملا دیا اس کے یہاں ملا دیا پھر جو راوی تھے بدل دیئے ان کا ادھر ادھر کدھر ڈال کے سو حدیثیں ایسی گڑھ مڑھ کر دیں اور ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کے ساتھ اور پہلی والی حدیث کی سند کو دوسری کے ساتھ لگا دیا اس طرح ایک سو احادیث کے متن اور سند الٹ پرٹ کر رکھ دیا اور دس آدمیوں کا انتخاب کر کے ہر ایک کو دس دس حدیثیں دے دیں اور کہا کہ یہ امام بخاری سے سوال کرنا جب آپ بغداد میں داخل ہوئے تو اہل بغداد نے آپ کے عزاز میں ایک عظیم الشان مجلس مذاکرہ منعقد کی جس میں علماء بھی تھے عمراء عوام کی بہت بڑی تعداد تھی اب تیشدہ پورام کے مطابق ایک شخص کھڑا ہوا کہ ہم آپ سے کچھ حدیثیں میں بیان کرنا چاہتا ہمیں بتائیے کیا آپ ان حدیثوں کو جانتے ہیں یا نہیں تو دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ حدیث سنائیں یہ بھی امتحان ہے ایک ہے میں غلط چیز بیان کروں اور پوچھوں کہ آپ کو یہ چیز معلوم ہے اور آپ غور کریں کہ یہ غلط چیز تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی یعنی ایسا تو نہیں ہے دوسرے طریقے سے ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو اس کو سنائی نہیں ہے یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر اسی طرح جب کیا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا میں حدیثیں عرض کرتا ہوں آپ نے فرمایا سناو اس نے ایک حدیث سنائی وہی جو غربڑ کی ہوئی تھی امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے ایسی کوئی روایت نہیں سنی دوسری بیان کی آپ نے انکار کیا تیسری بیان کی اس طرح پورے کے پورے سو نے بیان کی اور آپ ہر مرتبہ انکار کرتے رہے آپ جو عوام تھی بیچاری وہ پریشان کہ امام بخاری نے تو حدیثیں نہیں سنی ہوئی لیکن جو علماء طبقہ تھا جو امتحان لینا چاہتے تھے وہ اشش کر اٹھے کہ واقع اللہ تعالی نے آپ کو زبردست قوت حافظاتہ فرمائی اور اس کی اسی پر بس نہیں کیا پھر امام بخاری رحمت مبالا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جمع کردہ احادیث مبارکہ کے مجموعے جس کو ہم صحیح بخاری سے تعبیر کرتے ہیں اس سے صحیح بخاری میں جو احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں بہت ہی مستند ہیں اور جیسے کہ میں نے اس کے اہمیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ علماء نے اشارت فرمایا کہ قرآن کے بعد روح زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری کی بخاری ہے تو ہمارے پرگرام انہی احادیث کے مضامین کے بیان اور اس سے حال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زبردست قوت حافظہ کا بیان چل رہا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بہت ہی زبردست حافظے کے مالک تھے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی انایت اولاں اللہ کی انایت ہی ہے اور دوسرے آپ چونکہ گناہوں سے بچتے تھے پتقی تھے پریزگار تھے ریاضات کرتے تھے پاکیزہ سوچ کے حامل تھے یہ چیزیں بھی حافظے کو بڑھانے میں بڑی معاون کردار ادا کرتی ہیں اور عموماً یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی اس لئے ہمارے طالب علم شکایت کرتے ہیں اور وظیفے پوچھتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کبزور ہو گیا کوئی وظیفے بتائیں چیز یاد کرتے ہیں صبح و یاد کرتے ہیں شام کو بھول جاتی ہے تو اس میں ایک بڑا کردار ہمارے عمل کا بھی ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے پریزگار بنائے حافظ ابوالعظہر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سمرقن کے علاقے میں چار سو محدثین جمع ہوئے اور انہوں نے امام بخاری رحمت علیہ کو مغالطہ دینے کی غرض سے شام کی اصناد عراق کی اصناد میں داخل کر دی اور عراق کی شام میں اسی طرح حرم یعنی مکہ مدینہ کی اصناد یمن میں یمن کے حرم میں داخل کر دی اور وہ لوگ سات دن تک لگتار سات دن تک لگتار اس قسم کے مغالطہ آمیز متون اور اسانید امام بخاری رحمت علیہ کے سامنے پیش کرتے رہے لیکن ایک بار بھی امام بخاری رحمت علیہ کو نہ سند میں مغالطہ دے سکے نہ مطن میں یعنی جب بھی بیان کرتے ہیں امام بخاری غلطی کے لشاندہی اسے سنا وہ تو حرم میں رہنے والا تھا وہ عراقی تھے کیسے آپ اس میں سنیں گے وہ یمن کے تھے وہ فلاں کے تھے اس طرح امام بخاری فوراں وضاحت کر دیا کرتے تھے اور یوں ہی اگر مطن پھوڑا سا غلط کوئی بیان کرتا تو آپ اس کی بھی تصریح کر دیا کرتے تھے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا زبردست قوت حافظہ عطا کیا تھا اور روایت میں آتا ہے کہ خلافت اباسیہ کہ نائب خالد بن احمد زہلی یہ والی بخارہ تھے ان کے پاس لوگ گئے اور ان سے کہا کہ آپ امام بخارے سے کہیے کہ وہ آپ کے صحفزادے کو گھر پر آ کے پڑھائے حضرت دیکھیں وہ اتنے بڑے عالم ہیں اور ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں آپ کا بیٹا فیضیاب نہیں ہوگا آپ کہیں کہ گھر پر آ کے پڑھائیں والی بخارہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے یہ فرمائش کی تو آپ نے جواب کیا دیا بڑا تاریخی جوابیں فرمایا کہ میں علم کو سلاتین کے دروازے پر لے جا کر ظلیل نہیں کرنا چاہتا جس شخص کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو میرے درس میں آنا ہوگا والی بخارہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میرا بیٹا آپ کے درس میں آئے گا تو آپ اتنا تو کریں کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے آپ اس کو علیدہ ٹائم دے دیں اور آپ کو علیدہ پڑھانا ہوگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کسی شخص کو احادیث رسول کے سماعات سے نہیں روک سکتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بیٹا بیٹھا اور میں دوسرے سے کہوں جاؤ میں تو میں نہیں بیان کرتا ہوں یہ جواب سن کر حاکم ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے اس وقت کے علماء سے امام بخاری کے خلاف ایک فتوہ حاصل کیا اور آپ کو شہر سے باہر نکل جانے کا حکم دے دیا امام بخاری اپنے وطن میں آ کر بے وطن ہونے پر بڑے آزردہ ہوئے اور ایک ماں بھی نہ گزرا تھا یہ بزرگاندی نے لکھا ہے کہ خلیفہ نے والی بخارہ کو معذول کر دیا اور اس کو اتنا زلیل کیا کہ گدھے پہ سوار کر آکے محل سے نکالا اور قید بند میں قیدوں بند کی صعوبت اس کو برداشت کرنی پڑی جہاں وہ انتہائی زلت اور رسوائی کے بعد چند دن گزارنے کے بعد ہلاک ہو گیا اور اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے کہ جن جن لوگوں نے امیر بخارہ کے معاونت کی تھی وہ سب بھی مختلف بلاؤں میں کرتا پھر انشاءاللہ اختتام کریں گے امام بخاری نے ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کو تلاش کیا آپ کی صیرت پر عمل کرتے رہے اور حدیثیں جو نبی کریم کا برہراست کلام ہے اس کی خدمت آپ کرتے رہے تو پھر آپ کا مقام تو بلند ہو نہیں تھا چنانچہ آپ کے معاملات کو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالی نے خوابوں کے صورت میں ان لوگوں پر آپ کی عظمت کو منکشف کیا آپ کے جتنے عامال تھے کردار تھا کام تھا اس کا بہترین جو نتیجہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبولیت کی صورت میں نکلا اللہ تعالی نے وہ لوگوں پر منکشف فرمایا لہذا وراک کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قدم رکھتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بی بعد میں وہیں پر قدم رکھتے تھے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ آپ انتہائی متبع سنت تھے کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ بالکل ویسا ہی کرتے تھے یہ کوئی مادلہ بیعدبی نہیں تھی کیونکہ یہ ظاہراً اگر ایسا ہوتا کہ جو بزرگ قدم رکھتے ہیں وہاں پر ہم قدم رکھیں تو اس کو عدب کے خلاف لکھا ہے لیکن یہ خوابی معاملہ تھا اور خوابی معاملات میں آپ کو پتا ہے حقیقت نہیں ہوتی بلکہ اس کی خاص تعبیر ہوتی ہے تعبیر بیان کرنے کے ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے باطن کے اندر کچھ ایسے اشارے پوشید آتے ہیں جن کو نکالنے کے ضرورت ہوتی ہے لہٰذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کار تشریف لائے میں نے ان کو دیکھا آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو میں نے ارس کی کہ محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا یہ تاریخ بغداد میں واقعات ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں ایک عبدالواحد بن آدم رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جماعت میں ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے انتظار فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بخاری کا یعنی امام بخاری کا چند دن بعد ہی کہتے ہیں مجھے خبر ملی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے میں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اسی رات انتقال ہوا ہے جس رات میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور آخر میں آپ کے مزار کی برکت ارس کر کے میں اختتام کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نماز جنازہ کے بعد جب آپ کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک طویل مدت